جو فرنڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں فٹ ہیں لائف انچوائی کر رہے ہیں فرنڈز ہم سیڈ سے گرو کریں گے تھالیا فلاورنگ پلانٹس اور یہ ہمارے ونٹرز کی سیڈلنگ ہے ونٹرز کے فلاورنگ پلانٹس ہیں اس کے اندر ملٹیپل کلرز بھی اویلیبل ہیں اور اس کو آپ سیڈ سے بہت ایزیلی گرو کر سکتے ہیں اگر آپ نے لاسٹ یئر کے سیڈ سیڈ سیف کی ہیں تو آپ وہی گرو کر سکتے ہیں اس کے سیڈ آپ کو آن لائن مل جائیں گے بہت ہی لاو مینٹینیس پلانٹ ہے بہت ایزی پروسس ہے اس کو آپ مٹی کے گملوں میں گرو کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے گملوں میں گرو کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا ہارڈ پلانٹ ہے دھیٹ پلانٹ ہے اس لئے آپ نے تھوڑا سا زیادہ فٹی لائزر دینے مطلب آپ جہاں پہ اس کے سیڈ گرو کریں گے وہاں پہ آپ بالکل سادہ سی مٹی یوز کریں لیکن آپ نے تھلٹی پرسنٹ فٹی لائزر یوز کرنا ہے جو آپ کا کمپوسٹ ہو سکتا ہے ورمی کمپوسٹ چاہے گلی سڑی گوبر کی کھاڑ ڈال سکتے ہیں بلکل سیڈ لگانے سے پہلے تھوڑا سا ورمی کمپوسٹ ڈال لیں یا پیٹ موسٹ ڈال لیں وہ سرفیس تھوڑی سی سافٹ ہو جائے گی اس کو اچھے سے میکس کریں اوپر سیڈ سپرنکل کریں اس کے سیڈ ہنڈر پرسنٹ ڈائریکٹ سو کیے جاتے ہیں کوئی پیپر ٹاول میتھرڈ نہیں کوئی ٹیشو پیپر میتھرڈ اپلائے نہیں کرنا اس کے اوپر سیڈ لگانے کے بعد آپ کوکوپیٹ سے کور کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بلکل سادہ سی مٹی سوفٹ سی سینڈی سوائل پاورڈر سی سوائل جو بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو اس سے بھی کور کر سکتے ہیں سیڈ اس کے پہنچ جلدی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کوکوپیٹ کی اوپر لیئر بنا لیں فرس ٹائم آپ نے شاورنگ کرنی ہے اور فرس ٹائم آپ نے تھوڑا سا زیادہ شاورنگ کرنی ہے تاکہ جو سیڈز ہیں وہاں تک مویسچر وہاں تک ہیومیڈیٹی پہنچ جائیں اور آپ کے سارے سیڈز جلدی جرمنیٹ ہو جائیں اب آپ نے اس کو تھنڈی جگہ پر رکھنا ہے کیونکہ یہ سارا پروسس ہم سیپٹیمبر کے بلکل سٹارٹ میں کر رہے ہیں اگر آپ اس کو نومبر پہ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو پندرہ دسمبر تک بھی گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو دسمبر میں گروہ کر رہے ہیں تو آپ اس کے پاٹ کو دن دن کی جو تھوپ ہوتی ہے وہاں پہ رکھنا ہے اور رات کی جو پہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے اس سے بچا کے رکھنا ہے آپ کے سارے سیڈ جرمنیٹ ہوں گے جب تک سیڈ جرمنیٹ نہیں ہوتے آپ نے گملے کی مٹی کو تھوڑا سا مویسٹ رکھنا ہے لیکن اوور وارٹنگ نہیں کرنی ہے یہ پانی کے معاملے میں تھوڑا سا سینسٹیو ہے آپ نے اس کو پانی کم دینا ہے لیکن گملے کی مٹی کو صرف آپ نے مویسٹ رکھنا ہے اور مویسٹ کا مطلب ہے ہومیڈیٹی اور مویسٹر کو منٹین بنا کے رکھنا ہے ایکزیکٹ سکسٹی ٹو ڈیز کے بعد ہمارے سارے سیڈ جرمنیٹ ہوئے کیونکہ کافی سارے ہمارے جو سیڈ سے وہ انمیچور تھے کیونکہ ہم نے فلاورز میں سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا تھا ہارویسٹ کیا ہوا تھا اس لئے ہمیں ہنڈیڈ پرسنٹ کنفرم نہیں ہوتا کہ کون سا میچور ہے کون سا نون میچور ہے لیکن اوورال ہمارے ساتھ سے آٹھ بیبی پلانٹس بن گئے ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا جلدی ٹرانس پلانٹ کرنا ہے تھوڑی سی مسٹیک اب کی بار ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا زیادہ ویٹ کیا ہے اب جو ان کے سیڈلنگ ہے کافی ہیلتھی کافی لہگی ہو چکی ہے آپ اس کو جلدی سے ٹرانس پلانٹ کر دیا گئے مطلب آپ کا جو بیبی پلانٹ ہے وہ میکسیمم تین انچ یا میکسیمم چار انچ کا وہ آپ اس کو ٹرانس پلانٹ کر دیں اب اس کو جہاں بھی آپ شفٹ کرنے جا رہے ہیں گملے کا سائز تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے مطلب دس انچ کا گملہ ہونا چاہیے اس میں آپ دو بیبی پلانٹس لگا سکتے ہیں اگر آپ ایک گملے میں ایک پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو کم سے کن چھ انچ کا تو گملہ ضرور ہونا چاہیے اور اس کی روٹس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں اس لئے اپنے گملے کا سائز میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ چھوٹا نہیں رکھنا اب جس میں آپ اس کو شفٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ ففٹی ففٹی کی ریشو رکھ لیں مطلب ففٹی پرسنٹ کوئی بھی گلی سڑی کھاد یوز کر لیں ففٹی پرسنٹ سادہ سی مٹی یوز کر لیں اور ایک بار ٹرانس پلانٹ کر دیں ٹرانس پلانٹ کرنے کے بعد فرس ٹائم تھوڑا سا زیادہ پانی دینے اب یہ فیزیکلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹس تھوڑی سی زیادہ ہیں مطلب یہ جلدی گروہ ہوتا ہے فاسٹ گروہ ہوتا ہے اور اپنے گملے کا جو سائز ہے میڈیم رکھنا ہے بہت چھوٹا نہیں رکھنا اب ہم ان کو ٹرانس پلانٹ کریں گے فیلحال ہمارا پلان ہے کہ لان میں اس کو کیاریوں میں شفٹ کریں گے اور کیاریوں میں جب بھی آپ شفٹ کریں کوشش کریں کہ ارلی مارننگ کر لیں یا سیکنڈ ٹائم کر لیں شام کے وقت کر لیں چاہے سردی کی دھوپ تھنڈی ہو یا بہت زیادہ تیز ہو لیکن آپ کوشش کریں کہ ارلی مارننگ یا رات کے وقت ٹرانس پلانٹ کر لیں ٹرانس پلانٹ کے جو شاک کے چانسیز ہوتے ہیں وہ آل موس نیل ہو جاتے ہیں اور ٹرانس پلانٹ کرنا بہت ایزی پروسس ہے کیاری میں رمبہ ماریں جس کو آپ خورپہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہول بنائیں اپنے پلانٹ کو فکس کریں کوئی ایشو نہیں ہے کہ روٹس اس کی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بس پلانٹ کی ڈیریکشن سٹیٹ ہونی چیئے ساتھ مٹی اٹیچ کر دیں ایک بار پلانٹ کو تھوڑی سی سپورٹ دے دیں مٹی کی تھوڑی سی ٹھیری بنا دیں فرس ٹائم تھوڑا سا زیادہ پانی دیں آپ کے کسی بھی پلانٹ کو کسی بھی بی بی پلانٹ کو کبھی بھی ٹرانس پلانٹ شاک نہیں لگے گا اگر آپ کو فیل ہو کہ جو سیڈلنگ ہے وہ تھوڑی سوفٹ سی یا لہگی لہگی سی یا مطلب چھکنے لگی ہیں تو آپ تھوڑا سا سہارا دے دیں کوئی دن کا سا لگا دیں کوئی سٹیکسی لگا دیں لیکن صرف اور صرف ایک دن کے لیے اس کے بعد آپ کا پلانٹ سٹیبل ہو جائے گا اور اسی طرح آپ سارے پلانٹ کو ٹرانس پلانٹ کر لیا کریں جیسے ہی جو بھی آپ کے فلاورنگ پلانٹس ہیں اوورال ہم نے روف ٹاپ گارڈنگ پہ بھی اس کے کافی سارے پلانٹس لگائے جن کی سیکنڈ اپ ڈیٹ میں آپ کے فلاورنگ سٹیج شو کریں گے اور اوورال ان کو فٹیلائزر تھوڑا سا زیادہ دینے ہیں اور پانی تھوڑا سا کام دینے ہیں اور سردیوں کی جو تیز تھنڈک ہوتی ہے تھنڈی دھوپ ہوتی ہے یا فوگ ہوتی ہے اس سے کوئی شونی ہنڈڈ پرسنٹ گروہ ہوں گے